ناظرین کی خدمت میں عزیز بلگامی کا عداب نگہ بلند سخن دل نواز جا پرسوز نگہ بلند سخن دل نواز جا پرسوز یہی ہے رخت سفر میر کاروان کے لیے ناظرین آج ہماری یہ خوشبختی ہے کہ آج ایک ایسی شخصیت ہماری مہمان ہے جو نہ صرف یہ کہ دانشور ہے نہ صرف یہ کہ قلمکار عالم دین اور ایک مصنف بلکہ ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت کی مالک ہے ہندوستان کے مختلف مقامات سے جو اخبارات نکلتے ہیں اس کے قارعین جب اپنے ہاتھ میں اخبار لیتے ہیں تو ادارتی صفحے پر ایک نام کی تلاش ہوتی ہے وہ نام ہے حضرت مولانا اسرار الحب قاسمی صاحب جو دہلی سے تشریف لائے ہیں ہم ان کے بہت مشکور ہیں کہ اپنی مصروفیات میں سے ہمارے لئے وقت نکال آئے مولانا سب سے پہلے میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں میری اپنی جانب سے اور سارے کرناٹک کے احباب کی جانب سے اور میں چاہوں گا کہ آپ جب یہاں تشریف لائے تو کیسے محسوس ہو میں جب بھی کرناٹک آتا ہوں تو مجھ کو اس اسٹیٹ کی بڑی قدر ہوتی ہے دل میں اور اس کی عظمت کا حساس ہوتا ہے اس لحاظ سے بھی کہ اس اسٹیٹ میں کنسٹرکٹیو اور کا ایک مزاج ہے اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے اچھے دہوں کے اندر انہوں نے کوشش کی اس اسٹیٹ کے لوگوں نے اور تعلیم کے میدان میں معیشت کے میدان میں انہوں نے ایک اچھا مقام بنایا اس بار جو میں آیا ہوں تو مجھ کو اس بار ایک خاص احساس ہو رہا ہے میں ایسے وقت میں اس وقت کرناٹک آیا ہوں جب ہمارا ملک ڈیڑھ سو سالہ جشن آزادی منا رہا ہے اس کے حوالے سے مجھے حضرت ٹیپ سلطان شہید کی بہت زیادہ یاد آ رہی ہے مجھے فقر ہے کہ ہمارے اس اسٹیٹ کی سرزمین سے ایک شخص نے قومی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے سو سالہ گیدر کی زندگی سے اس لیے مجھے بڑی مسئلت ہے کہ میں آج اس سرزمین میں موجود ہوں کہ جہاں سے آزادی کا بگل وجہ اور یہ گل کا آزاد ہوں مولانا یہ اس وقت ہم جس آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں ملت اسلامیہ کی جو متنوو مسائل اس وقت نظر آتے ہیں اس میں آپ کے مظامین پر دیکھنے بعد محسوس ہوتا ہے کہ ایک سکیم ہے آپ کے پاس کہ ملت اسلامیہ کو ہر محاظ پر لفٹ کیا جائے میں چاہوں گا کہ اس موقع پر آپ اختصار کے ساتھ بتائیں کہ کین کین محاظوں پر کس انداز کا کام آپ اس وقت انجام جارے ہیں دیکھئے یہ ہمارا ملک ہے ہم اس ملک میں سبھی لوگ رہتے ہیں جو اس ملک کے مسائل ہیں وہ مسائل ہمارے بھی ہیں لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جو ہمارے مخصوص ہیں بات دراصل یہ ہے کہ انسان کی جب تک زندگی ہے مسائل سے اس کو چھٹکا رہی ہے لیکن اس کی سمجھداری کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اپنے مسائل کو حل کرنے میں وہ ترجیحات مقرر کرتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ملت اسلامیہ کو جو صورتحال اس وط پیش ہے اس سے نکلنے کے لیے اس کو خود کفیل پور اعتماد مضبوط فکر دماغ والا بنانا چاہیے اور اس کے لیے دو محاذ پر ترجیحی طور پر کام کرنی یہ ضرورت ہے ایک تو تعلیم کے محاذ پر اور دوسرا معاشی محاذ پر تعلیم کے میدان میں بہت زمانے سے سرکر میں عمل ہے آپ کو اور تعلیمی اور ملی فانڈیشن کے آپ کے ذمہ دار ہیں آپ یہ بتائیے کہ عام طور پر دین اور دنیا کی تعلیم کو لے کر ایک جو ایم بیلنس محسوس ہوتا ہے ایک طرف دینی تعلیم دی جاتی ہے رہتی ہے تو دین سے کوئی واقفیت نہیں رہتی تو آپ کے تجربات کیا ہیں اس میدان میں دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ غلط خیال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات خامقہ کہی جاتی ہے کہ کہیں اسلام میں دینی اور اصلی تعلیم کا کو فرق ہے ایسا نہیں ہے اسلام میں جو تقسیم ہے تعلیم کی وہ علم نافع اور علم غیر نافع ایک علم وہ ہے کہ جو انسانیت کو فائدہ پہنچانے والا ہے ایک علم ہے جو انسانیت کو تباہ کرنے والا ہے جو علم انسانیت کو فائدہ پہنچانے والا ہوگا چاہے وہ قرآن کا علم ہو حدیث کا علم ہو چاہے وہ سائنس کا علم ہو فیزکس کیمسٹری کا علم ہو جو بھی علم ہو اگر اس سے انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہے تو اسلام نے ایسے علم کی حوصلہ عوضائی کی ہے لیکن اگر اس علم سے ہم بم بنا کر انسانوں کو تباہ کریں اگر ایٹمی قوت ہمارے پاس آئے تو اس کا ہم پھلوں کے پیدوار بڑھانے میں اس کا استعمال نہ کریں پولوشن کو دور کرنے میں اس کا بھی استعمال نہ کریں بلکہ اس کا استعمال ہم بمبار جہاز بنانے میں میزائل بنا کر انسانوں کو تباہ کرنے میں کریں ناکہ ساگی جیسے ہم تاریخ کے اندر واقعات درچ کرائیں تو اس ایسے علم کی اسلام کبھی بھی حمایت نہیں کرتا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو دینی اور اصری دونوں تعلیم میں ایک مقام اور اپنی اہمیت بلانے کی ضرورت ہے تعلیم کی بات جب کہی جاتی ہے تو جہلت اور جہلیت کے اندر کوئی فرق نہیں کیا جاتا ایک آدمی تعلیمی افتہ ہو کر جہلیت کی رویش پر چل پڑتا ہے جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ بم برسائے جاتے ہیں بم بنایا جاتے ہیں تو کیا کوئی غیر تعلیمی افتہ یا آدمی کام کر رہا ہی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم میں آپ کے لوگ ہی تباہ تباہیی اب پھیلانے کے ذمہ دار ہیں تو تعلیم کو صحیح رکھ دینے کا پروگرام آپ کے ذہن میں کیا ہو سکتا ہے میرے ذہن سے زیادہ قرآن نے اس کے بارے میں بہت اچھی بات دی قرآن نے جب تعلیم کا اعلان کیا پہلے تو کہا اقراب اسم ربی اس نے صرف یہ نہیں کہا کہ تم پڑھو بلکہ کہا کہ ربانی علم پڑھو یعنی کہ جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں اس علم کے اندر مورل ویلوز ہونا چاہیے اس علم کے اندر اخلاق کی بلندی ہونی چاہیے اگر آپ نرہ علم حاصل کر رہے ہیں اور آپ میں کوئی ایمانی قدر نہیں ہے انسانی ویلوز نہیں ہے آپ کے اندر کوئی اخلاقی شرافت نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ عالم ہوتے ہوئے علم ہوتے ہوئے بھی آپ جاہل والا کام کریں گے چنانچہ اسی لئے ہم فکر مندیں خود اپنے ملک میں کہ اس پچھلے ساٹھ سال کے اندر جو قومی نصاب تعلیم ہم نے بنایا بے شک ہم نے اچھے ڈاکٹر اور اچھے انجینئر پیدا کی بے شک ہم نے اچھے سائنٹس پیدا کی لیکن انسان پیدا کرنے میں ہم ناکام ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تعلیم یافتہ ہی لوگ وہ کام کرتے ہیں جو جاہل کر سکتا ہے اس لئے اس کا واحد علاج ہے کہ ہم اس تعلیم کو مورال ویروس سے اور اخلاقی اقدار سے جھو گئے ملی کچھ مسائل کی طرف آتا ہوں اور آپ سے یہ ارض کروں گا کہ دین کی تعلیم کے نام پر اس وقت جو کچھ پڑھا آیا جا رہا ہے بعض بہت اہم معاملات کو دبا دیا گیا ہے بعض اہم معاملات کو بہت اُبھارا گیا ہے مثال کے طور پر وراثت کی جو قوانین قرآن مجید میں بیان دیا ہے سوئے نساء کی دوسرے رکھوں میں جو کچھ بھی تفصیلات آئی ہے ہم پورے معاشرے کو چھان مانیں گے تو دیکھیں گے کہ کہ کہیں بھی اس پر بہت سیریس نہیں لیا گیا ہے وہ کیا بات ہے کہ وراثت کے وہ جو بہت وعید سخت قسم کی وعید آئیں گی آئی ہیں قرآن مجید کے اس مقام پر تو اس سلسلے میں سرد مہری کیا مانی رکھتی منا ہے دیکھئے جہاں تک اسلام کا تعلق ہے جہاں تک قرآن کے اندر جو حکامات ہیں جہاں تک احادیث کا تعلق ہے اس کے اندر ان تمام چیزوں کو پوری قوت سے بیان کیا گیا ہے لیکن جہاں یہ کمی نظر آتی ہے وہ اسلام میں کمی نظر نہیں آتی ہے وہ مسلمانوں میں کمی نظر آتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کے جو اصول اور قوانین ہیں چاہے وہ معاشرہ سے متعلق ہو چاہے وہ معیشہ سے متعلق ہو چاہے تعلیم سے متعلق ہو چاہے حقوق اور رائٹ سے متعلق ہو چاہے ڈیوٹی سے متعلق ہو ان کو ہم صحیح طور پر اس کا امپلیمنٹ اپنے مسلم معاشرہ میں کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے اس لیے میں اس بات کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کی اس ملک میں تعلیم کے سلسلے میں دوہری ذمہ داری ہے تمام ہمارے علاوہ اور جو لوگ ہیں ان کی ایک ذمہ داری ہے کہ جدید سے جدید تعلیم حاصل کریں آج جو عالی سے عالی تعلیم ہے اس میں جائیں وہی ذمہ داری اس ملک کے شہری اور مسلمان ہونے کے حصے سے ہماری بھی ہے کہ ہم عالی سے عالی تعلیم حاصل کریں مگر ایک بات ہمارے ساتھ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے اندر ہم بیسک دینی تعلیم ہے اس بیسک دینی تعلیم کو ہم ہر گھر تک پہنچا دیں تاکہ جو بنیادی اصول ہے حقوق کے ادائی کے سلسلے میں وراست کے سلسلے میں سود کے سلسلے میں جوا کے سلسلے میں آج جو ہماری نئی نسلے پر بات ہو رہے ہیں یہ ڈرس اور اسمیک کے وحیے سے اس کے سلسلے میں آج جو شادیوں میں تلک جہیز کے وحیے سے ایک منٹ پر ہماری چار نڑکیا جل نہیں ہے اس پلک میں اس کے سلسلے میں جو اصول اسلام نے بیان کیا ہے اگر ہم ایک سشتم قائم کریں کہ تین سال تک کا ایک کورس بنا کر کے ہر شخص کو اسلام کی بیسک ایڈیوپیشن دے دیں گے پھر وہ ڈاکٹر بنے ہیں انجنری بنے ہیں سائنٹس بنے ہیں اگر ایسا ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو معاشرے میں جو کچھ آہا ہم دیکھ رہے ہیں اس میں فرقا رہے ہیں یہ بتائی مولانا کہ اس وقت جو مزاج بنا ہے ملت کا کسی بھی طرح سے مختلف کوششوں کے نتیجے میں اس میں مانگنے کا مزاج بہت زیادہ رہا ہوتا ہے اس ملک کو دینے کا مزاج بنانے کے سلسلے میں کتہ ہی ہے جو گھو رہے ہیں اس بارے میں کیا کرے گی؟ دیکھیں یہ سب کا تعلق کسی بات سے ہے کہ فکر کی کمی ہوئی علم جب آدمی سے چھنتا ہے تو اس سے اس کا فکر چھن جاتا ہے علم جب آدمی سے چھنتا ہے تو اس کا اعتماد چھن جاتا ہے علم جب آدمی سے چھنتا ہے تو وہ پھر خودکفیل جو خودکفالت ہونی چاہیے اس کے اندر وہ بات اس کے اندر نہیں رہتی یعنی وہ مر جاتا ہے وہ زندہ نہیں رہتا علم ہوتا ہے تو زندہ رہتا ہے اور جو آدمی زندہ رہتا ہے وہ دوسروں پر بھروسہ کرنے کے بجائے وہ اپنے دست و بازوں پر بھروسہ کرتا ہے اگر ہم علم کو صحیح مانے میں پہنچا دیں تو یہی مسلمان ہیں اس ملک کے اندر کہ جنہوں نے اس ملک پر جب بھی کوئی آفت آئی تو انہوں نے دوسروں کا انتظار نہیں کیا بلکہ انشیٹیپ لیا آگے بڑھے اگر اس ملک کے تہذیب پر حملہ ہوا اس کو بچانے کے لئے آگے بڑھے اس ملک کے زمین پر قبضہ ہوا تو سات سمندر پار سے آنے والی بڑی طاقتوں کو اس سے ترہا مقابلہ گیا جس وقت ملک چپ بیٹھا تھا ایک مدرسے کا مولوی مدرس شاہ عبدالعزیز دہلی میں سب سے پہلے کھڑا ہوا کہ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ سات سمندر پار سے ایک طاقت آر میرے پر قبضہ کرے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم اس کے خلاف جہاد چڑھیں تو یہ اگر آدمی میں تعلیم کو صحیح طور پر دے دیا جائے تو یہ سب خوبیاں پیدا ہوگی یہ تو دینے والی قوم تھی لیکن جہالت کی وجہ سے آج یہ لینے والی قوم ہوگی یہ تو اقدامی قوم تھی لیکن آج یہ دفاعی قوم بن گئی ہے یہ ایسی قوم تھی کہ جو بڑھ کر دوسروں کی مدد کرتی تھی آج وہ دوسروں کی مدد کا انتظار کر رہی ہے یہ قوم احتجاجی نہیں تھی یہ قوم فریادی نہیں تھی آج جہالت فوتے کی وجہ سے یہ قوم جو آگے بڑھ کر کام کرنے والی تھی یہ رونے والی اور فریادی قوم ہوگی جب یہ زندہ قوم ہے یہ فریاد ہی نہیں ہوتی آگے بڑھ کے اپنے لیے مشکلات میں راستہ خود دکھاتی ہے اور توفانی ہواوں میں اپنی حمد کا چراغ کھولی جلاتی ہے ملانا میں بہت کم وقت ہے ہمارے پاس میں چاہوں گا کہ مزید کچھ سوالات کی جوابات آپ دیں بہت محضوظ ہو رہے استفادہ کر رہے ہیں آپ سے میں یہ جانا چاہوں گا کہ اس پورے تناظر میں آپ نے جو ایمیج اور جو قیفت ملت اسلامیہ کی بیان کی ہے اس تناظر میں سچر کمیٹی کو آپ کس نخت نظر سے دیکھتے ہیں دیکھیں سچر کمیٹی کا دو پہلو ہے ایک پہلو یہ ہے کہ اور اصل میں اس کا جو term of reference تھا وہ دراصل یہی تھا کہ وہ مسلمانوں کی تعلیمی اور معاشی صورتحال کا جائدہ لے کر کہ قوم کے سامنے پیش کریں یہ تو سچر صحق کا اپنا مزاج ہے اور ان کی اپنی غیر جارب دانانا ذہن ہے اور اتفاق سے اس وقت ہمارا پرسیڈن اور پرائم منسٹر یہ دونوں پولیٹیشین کم ہیں اور یہ دونوں کے دونوں جو ہے علموالے یہ زیادہ ہیں تو اس وجہ سے ان کا بھی ذہن چلتا ہے کہ ہم قوم کو اوپر اٹھائیں کمزوروں کو ہم آگے بڑھائیں اس ماحول کے اندر ہونے کچھ شفارشات بھی اس کے اندر کر دیں تو اس کمیٹی سے پہلے بھی اور کمیٹی انہیں بھی ڈاکٹر کپا سنگھ کی کمیٹی خود میں اس کے اندر کام کر چکا ہوں اس کے علاوہ اور بھی کئی کمیٹیاں بنی انیس سو پہنچیس کے اندر بھی انگریزوں کے دور میں کمیٹی بنی تھی جس کی نتیجے میں ہمارے کنسٹریشن کے اندر فورٹی یعنی وہ جو ہے چار سو اپتالیس والی دفعہ آئی تھی جس میں دلیت اور مسلموں کے لیے ریزورشن دیا گیا تھا یہ تمام چیزیں آئی تھی تو یہ بات تو سب کو معلوم تھی کہ مسلمان اس ملک میں آہستہ آہستہ پیچھے جا رہے ہیں اور یہ بات اس لیے تکلیف دی تھی کہ مسلمان اس ملک میں صرف میرارٹی نہیں بلکہ سیکنڈ مجارٹی ہے اس ملک کا سیکنڈ مجارٹی اگر کمزور ہو جائے لولہ لگ رہا ہو جائے تو یہ ملک بھی لولہ ہو جائے گا ایک پھول گلدستہ کا اگر ایک پھول ترہ 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 ہے اور اسی کے جیسا ایک دوسرا پھول اگر مرشا جائے تو وہ اس ملک کی خودصورتی چلے جائے گی سچر کمیٹی نے سب سے بڑا کام کیا کہ اس کے لیے انہوں نے ایک سنت فراہم کر دیا ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں اور سنت فراہم کر دیا ان لوگوں کے لیے جو بلا وجہ ایک نکاتی پروراہم چلا کر کے مخالفت کر رہے ہیں اس لیے اس وقت مسلمانوں پر دو ذمہ داری ایک ذمہ داری تو یہ ہے کہ مسلمان ایک تو سچر کمیٹی کے شفارشات کی بنیاد پر کمیرٹ نے ابھی جو فیصلے کیے ہیں ان فیصلوں کے سلسلے میں مسلمان بھی خود بڑھ کر اس میں دین تصمیر ہیں اور ان سے زیادہ زیادہ وہ استفادہ کرنے کی کوشش کریں لیکن ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو بھی ایک کام اور کر رہا ہے انہوں نے کمیرٹ میں فیصلے تو کر دیئے لیکن کچھ نکات اس کے اندر ہے جو رہ گئے ہیں اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو رنگانات مشرا کمیشن کی ریپورٹ ابھی آئی ہے اور جس کے اندر انہوں نے او بی سی کے اندر سے جو نکالا ہے اور ایٹ پوائنٹ ٹو کو نکال کر کے چھ پرسن دیا ہے مسلمانوں کو دیا جائے اور پندرہ پندرہ پرسن جو سرویسیس کا ہے جس میں دس پرسن مسلمانوں کو اور پانچ پرسن دیگر مائیٹیز کو اسی طرح سے وہ جو دفعہ تین سو ایک تالیس کے اندر خام و خام مذہب کے قید لگا کر ایک بڑے لوگوں کو جو اسی مذہب کے مجھے سے وہ محروم ہو رہا ہیں اور دلیس اگر ہو جاتے ہیں تو اسماندہ رہے آتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو بھی رنگانت مشرہ کمیتی کہ جو شفارشات آئی ہیں گورنمنٹ کو ان کو بھی شامل کرنا چاہیے لیکن میں لوگوں سے یہ چاہوں گا کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کی شفارشات سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں لیکن اس سے بڑی بات میں یہ کہوں گا کہ یہ تو ہمارے لئے وقتی اور عارضی سہارہ ہے یہ جو تعلیم ہے یہ تعلیم یہ سرمایہ کا مسئلہ نہیں ہے یہ تعلیم دولت کا مسئلہ نہیں ہے یہ تعلیم جو ہے یہ سماجی شعور اور قومی عظم کا مسئلہ ہے اگر مسلمانوں میں یہ عظم آ جائے اور یہ خود بھی اپنی دولت کو لگا کر کہ تعلیم کو حاصل کریں تو یہ اوپر اوپر سکتے ہیں بہت پوری آگئی ہے آخری سوال ایک پوچھیں گا ملالا کہ یہ جو تمیل نادو میں بھی آج کی ہی خبر آج یا کل کی خبر آج کہ وہاں مسلمانوں کے سلسلے میں ریزرویشن کی بات ہو رہی ہے تو صرف تمیل نادو کی حد تک ہم نے دیکھا ہے کہ 69% تک ریزرویشن سے وہ لے کر چلے گئے ہیں تو اس کی کچھ ردعمل اندوستان کے بقیہ مقامات پر ہو سکتے ہیں اگر منفی ہیں تو وہ کس کو ایت کی ہوں گے دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ اسود ہندوستان کے تمام شہریوں سے اور بالخصوص اس ملک کے اندر جو انصاف پسند ہو رہے ہیں چونکہ آج میرا اپنا یقین ہے کہ میجاریڈی کے اندر 90 فیصد سے زیادہ لوگ انصاف پسند ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ہر شخص کو اس کا رائٹ اور اس کا حق ملنا چاہیے یہ ریزرویشن پرسنٹیج کیا ہے یہ تو اپنا ٹھیکلیگل مسئلہ ہے اس سے بحث نہیں ہے میں یہ چاہوں گا کہ اس مسئلے کو مسلمان تو اپنی بات پیش کریں مگر مسلمانوں کو مضبوط کرنے کے لیے جتنی جد و جہد ہو سکتی ہے یہ اس ملکہ سیکولر مائنڈر لوگ کرے ہیں کچھ لوگ اگر ایسے ہیں جو تنگ دل ہیں اور جو ان چیزوں کی مخالفت کرتے ہیں تو سیکولر مائنڈر لوگوں کے آگے آنے سے ان کی آواز خود بخود دب جائے گی اس لیے مجھے ان کی فکر نہیں ہے کہ جو لوگ مخالفت کرتے ہیں مجھے اس بات کی تمنہ ہے کہ کاش اس ملک کے سیکولر لوگ آئیں اور وہ آگر مسلمانوں کو مضبوط کرنے کی کوشش ہے مرانا وقت کی بہت کمی ہے ہمارے پاس میں چاہوں گا کہ آخر میں ہمارے ناظرین کو اپنے بہترین پیغام سے نوازیں میں یہ چاہوں گا کہ جو ہمارا یہ ملک ہے اس ملک کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ تمام مخالفت مخالف ہواوں کے باوجود تمام تر شروع فساد کے باوجود اس ملک کے نے تمام سنگیر حالات کے باوجود ڈیموکریسی کی مکمل حفاظت کی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ملک میں ڈیموکریسی کو مضبوطی کے ساتھ رکھنا چاہیے اس ملک کی جو پولیٹکس ہے اس پولیٹکس کی جو روح ہے وہ سیکولرزم ہے چونکہ یہاں پر متنوہ تہذیبوں کے لوگ ہیں مختلف مذہب زبان اور مختلف خیالات کے لوگ ہیں ان تمام لوگوں کو جوڑنے والے اگر کوئی قوت ہو سکتی ہے تو وہ سیکولرزم ہے اس لیے اس ملک میں سیکولرزم کو باقی رکھنے کے لیے اس ملک کے تمام لوگوں کو جدد جہد کرنی چاہیے قربانی دینی چاہیے اور اسی طرح سے اس ملک میں ڈیموکریسی کو باقی رکھنا چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس ملک میں مایوس نہیں ہیں چونکہ تمام ہنگاموں کے باوجود اس کو لوگوں نے توڑنے کی اور کمزور کرنے کی کوشش کی مگر تمام کوششوں کے باوجود یہ شوشل ریٹریشن کمزور نہیں ہوا ہے اس لیے ملک کے تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ شوشل ریٹریشن کو اور مضبوط کریں ایک مثال دے کر میں اپنی بات ختم کروں گا کہ ابھی کچھ دنوں پہلے ہریانہ کے چرخی دادلی میں تو پلین کا کراش ہوا تھا ایک قضاخستان کا تھا ایک سعودی عرب کا تھا دونوں پلین گر گئے تھے اس پہ چار سو سے زیادہ لوگ جل گئے تھے ان کی لاشیں بھی پہچانی نہیں جا رہی تھی چرخی دادلی کا ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر ایک بھی مسلمان کا گھر نہیں ہے اور یہ جہاز دونوں ایسے تھے جو مسلم ملکوں سے آئے تھے اس میں نبے فیصد لوگ جلنے والے لاشیں مسلمانوں کی تھی وہ وہاں جب وہ جہاز گرا تو اس قصبے کے اندر جہاں ایک مسلمان نہیں تھا ان کے سوگ میں پورے دن کسی کے گھر کھانا نہیں پکا یہ میں جا کر دیکھا شام ہو گئی میں ہوا خود موجود تھا شام ہو گئی جو ہمارے ہاں گورنمنٹ کا ایڈمیشن کا حال ہے وہ سب کو معلوم ہے انتظام نہیں ہو سکا لاش ہو کے اٹھانے کا تو ہندو سب جمع ہو گیا اور نے کہا کر کسی لاش کو جانور نے کھا لیا تو ہماری بیزتی ہو گی تو اس کو اپنے سے اٹھا کر جمع کرو تو میری آنکھوں نے دیکھا کہ ہر ہندو نوجوان کے کندھے پر مسلمانوں کی جلیوی لاش تھی بہت صحیح کام اس کے بعد اسی کے قریب ایک اور علاقے میں جہاں پبلک سکول کے اندر آگ لگی تھی اور اس آگ کے اندر ایک منٹ میں بات ختم کرتا ہوں اس کے اندر لوگ جل گئے تھے تو ان جلنے والوں کو نکالنے میں مسلمان لڑکے دیکھئے تھے اور سات لڑکوں نے اپنی جان دے کر کہ بارہ سو مرد اور عورتوں کو نکال رہا تھا اس لئے اس ملک میں انسانیت کی شما جل رہی ہے لوگوں کو اس کو باقی رکھنے کے لئے جد و جہت کرنا جائے خدا کرے کہ یہ صورتحال برقرار رہے اور اس طرح کام مختلف تحضیوں کے درمیان برقرار ملانم ہے اپنی جانب سے دوردرشن کی جانب سے اہلی پرناتک کی جانب سے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور ہمارے ناظرین کو اپنے بے شبہ خیالات سے استفادے کا مقادیہ بہت بہت شکر